اسمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بیحسان الى یوم الدین اما بعد محترم اسلامی بھائی اور بہنوں دلوں کی اعمال کا ایسی سلسلہ ہمارے ساتھ ہے کشتہ درسوم نے ہم نے اس بات کو جانا کہ ہم ہمارے دلوں کو نیک اور صالح کیسے بنائیں آج کی اس درس میں انشاءاللہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل بگڑتے کی سبب سے ہیں کن باتوں سے دلوں کو روحانی روک بیماریاں لگ جاتی ہیں ان اضباب میں سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ دل کا اخلاص کی دولت سے خالی ہونا اور اللہ تبارک و تعالی کی علاوہ کسی اور چیز سے جڑ جانا چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبودیت اور بندگی میں مبتلا ہو جانا اللہ تبارک و تعالی نے سورة الحج اور سورة العنقبوت میں اس کی مثال بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہا کہ سورة الحج میں کہا لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے درہ کان کھول کر کان لگا کر سن لو اللہ تبارک و تعالی کی سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے اگر وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جن سے طلب کیا جا رہا ہے اسی طرح دوسری چیز جس سے آدمی کا دل بگڑ جاتا ہے وہ ہے کچھ چیزوں میں ضرورت سے زیادہ آدمی لے لے جسے کھانا ہے اتنا کھائے جتنا اسے ضرورت ہے اتنا پیے جتنی ضرورت ہے کھانا ضرورت سے زیادہ ہو پینا ضرورت سے زیادہ ہو اور سونا ضرورت سے زیادہ ہو اور باتچی دوست و احباب میل ملاقات ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں ہسی مذاق ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ ساری چیزیں جب اپنے حج سے بڑ جاتی ہیں تو یہ دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں جب حضر زیادہ بڑھ جاتی ہیں جیسے فغیر ابن عیاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں دلوں کو سخت کر دیتی ہیں کثرت الکلام و کثرت الکل آدمی جب زیادہ بات کرتا ہے اور جب زیادہ کھاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں ابو سلیمان الدارانی فرماتے ہیں کہ لیکلی شیئی انصادہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے اور دلوں کا زنگ آسودگی ہے یعنی حد سے زیادہ آدمی کھائے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آسودگی جسم کو بوجل بنا دیتی ہے دلوں کو سخت کر دیتی ہے رہن کی تیزی کو ختم کر دیتی ہے اور آدمی کو سلا دیتی ہے اور بندے کی عبادت میں سستی کا سبب بن جاتی ہے جب آدمی حد سے زیادہ کھاتا ہے تو نہ کھائے جتنی ضرورت ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی یہ حالت تھی جیسے امنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہفتوں ہفتوں گزر جاتے تھے اور مہنوں گزر جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں چولا نہیں جلتا تھا کھجور اور پانی پر بسے رہا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادتیں لمبی لمبی عبادتیں وہ اکثر خالی پیٹ ہوتی تھی اور یہ حدیثوں میں بیان کیا گیا کبھی اسی بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے بھوک برداش جب حد سے زیادہ ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلے کہا وَمَا أَخْرَجَهُ إِلَّا الْجُوعُ بھوک کی وجہ سے کبھی اسی بھوک کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر کس کر کپڑا باندھا تاکہ بھوک کی تھوڑی اس چیز کو بھوک کبرداشت کر سکے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حد سے زیادہ کھانا حد سے زیادہ سونا اور حد سے زیادہ حسی مزاق کرنا اور دوستوں کی محفلیں یہ ساری چیزیں آدمی کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں آدمی کو اس سے بچنا چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہا گیا بدر من جماع کہتے ہیں یعنی جتنے اللہ تعالی کے نیک لوگ گزرے ہیں ائمہ گزرے ہیں ان کی ساری جب سیرتیں بیان ہوتی ہیں زندگیاں کہی جاتی ہیں ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ کھانے والے نہیں تھے وہ تو بس اتنا کھاتے تھے جس سے ان کی کمر اچھی رہے اور وہ عبادت بجا لاسکیں اور کمر میں طاقت رہے بس اتنا کھاتے تھے اور اسی لئے کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے والا تو جانور ہوتا ہے تو آدمی اتنا کھائے جس کی جتنی اس کو ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے ہمیں بچائے رکھے جو آدمی کے دل کو بیمار کر دیتی ہیں یا اس کے دل کو بگار دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ